بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈونٹس آج کا جو ہمارا رابع ہے کیمسٹری میں فیل نمبر ٹوئنٹی فر مولر ماس آج ہم مولر ماس کو ایکسپلین کریں گے مولر ماس کیا ہے مولر ماس اف سسٹائز ریلیٹیو مولر ماس ایکسپریس ان گرام جب ہم کسی بھی چیز کی گرام کے اندر ایکسپریس کر دیتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں مولر ماس کو ہم گرام کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں وہ اس کا مولر ماس کہلاتا ہے ہم یہ ہوئے کہ مولر ماس کا مس ایکسپلین مولر ماس اب یہاں ہمارے پاس ائczaمپل کسی بارائی اپ کرب Relax مول geschیم ایک ہمارے پاس اس کا مولیکولر ماس کیا ہے اور اس کا مولر ماس جب ہم نے اساستپری اندر ایکسپریس کی لیا مولر ماس کہلاتا ہے سی طرح لیچے نیجے ایکسپلے میں کیا ہے امونیہ کی اگزامپل ہے سب سے پہلے ہم نے امونیہ کا ماس نکال لئے امونیہ میں ایک نائٹروجن اور تین ہائیڈروجن ہیں سب سے پہلے امونیہ میں نائٹروجن کا ماس کیا ہے فورٹین اب فورٹین یہ تو ہمیں پہلے اس کا اٹامک ماس کیا ہے اس کو ہم نے Three таким avom کے اندر ایک 65% قسم اٹھ 시 Jason پھر اسی طرح ہائیڈروجن کتنی ایک ہائیڈروجن کا ماس کیا ہے ون ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے ہائیڈروجن ہے تین ہائیڈروجن ہے تو ہمارے پاس انصر کیا آیا اب ان دوروں کو جمع کرنا ہے جمع کرنے کے بعد انصر آیا سیونٹین اب سیونٹین گرام اس کا کیا کیا لائے گا مولر ماس کہلاتا ہے اب یہ تو ہمارے پاس مولر ماس انڈ ہو گیا اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کس چیز کو مول کو اچھا سیونٹین مولر ماس ختم ہو گیا اب اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں مولز اب مولز کیا ہے تو سب سے پہلے سہزانوں نے کیا کیا کہ الگ الگ ایٹمز اور مالکول کو ہینڈل کرنا اور اس کو کاؤنٹ کرنا کیا تھا ایمپوسیبل تھا یہ موکن نہیں تھا کہ ہم الگ الگ ایٹمز اور مالکول وغیرہ کو کیا کرے کاؤنٹ کرسکے کیونکہ ایک ڈاٹ کے اندر میلین کی طراز میں ایٹم پائے جاتے ہیں تو اس کو کاؤنٹ کرنا کیا تھا ایمپوسیبل تھا اس لیے سہزانوں نے کیا کیا بڑے تعداد میں ایٹمز آئین اور مالکول کے لیے انہوں نے ایک خاص یونٹ کیا کی تجویز دی اب اس یونٹ کا نام کیا ہے مول ہے اور اس کی ڈیپینیشن اسی طرف سے کی گئی ہے جب ہم گرام کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں مول کہتے ہیں اب مثال کے طور پر نیچے ہمارے پاس ایکسپل ہے ون مول آب کاربن اچھا اسی طرح ہمارے پاس ایکسپل ہے ون مول آب کاربن کاربن کا ہمیں پتہ ہے ایک مول کے اندر کتنے گرام ہوں گے دویل گرام ہوں گے اسی طرح ون مول اب مگنیشن مگنیشن سنگل ایٹم ہے اور مگنیشن کا ایٹومک ماس کیا ہے ایٹم کیا ہے تو اس کا مول کیا ہے ٹوئنٹی پور گرام اس کا چمہ یہ کیس کے بریبر ہے ایک مول بریبر ہے ایٹم کیسے آیا سب سے پہلے یہ ہمارے پاس اچھ ٹو ورڈر کا مالیکل ہے اب اس میں کتنے گرام ہے اس کا بیٹ کتنا گرام ہے تو اچھا بیٹم کیسے آیا اب یہاں پے ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے ایک ہائیڈروجن کا decreases ہے ون یہاں پہ ہائیڈوجن کتنے ہیں تو ہائیڈوجن ہے تو ون انٹو ہمارے پاس آئے گا انسر آئے ان کا انسر ہمارے پاس آئے گا دو پلس یہاں پہ سکسٹین ہائیڈو اکسیجن کا اٹومک ماس کیا ہے سکسٹین اے ایمیو اب کتنے اکسیجن ہے ون اکسیجن ہے سکسٹین انٹو ون انسر وہی آئے گا سکسٹین آئے گا اب ان دونوں کو ہم نے جمع کرنی ہے تو سکسٹین پلس ٹو انسر ہمارے پاس کیا آیا ایٹین گرام تو ون مول آپ ایٹو برابر ہے ایٹین گرام اب اسی طرح سے کاربن ڈائیکسائیٹ آپ آسانی سے نکال سکتے ہو کاربن ڈائیکسائیٹ کا مس کاربن کاربن کتنا ہے ٹویلو گرام ہے اکسیڈن کتنا ہے سکسٹین گرام یہاں پہ اکسیڈن کتنے یوز ہو رہے دو اکسیڈن ہے تو اس کا مطلب سکسٹین پلس سکسٹین ترٹیو پلس فیلوگو ٹو اور پوٹی بور گرام آیا اب اسی طرح ون مول آپ کیلشم کاربونیٹ یعنی چونے کا پتر یہ اس کا پرمول ہے سی اے سی او تری برابر ہے ہنڈڈ گرام اب ہنڈڈ کیسے آیا کیلشم ہمارے پاس ہے فورٹی یہاں پہ کیلشم کتنے یوز ہو رہے ون کیلشم یوز ہو رہے کاربن ہمارے پاس ہے ٹویلک کتنے کاربن یوز ہو رہے ہیں ون کاربن یوز ہو رہے ہیں تو فورٹی پلس ٹو فیسیکو ٹو ففٹی ٹو اب یہاں پہ باری آگئی اکسیجن کی کتنے اکسیجن ہے تری اکسیجن ہے ایک اکسیجن کا سکسٹین ہے تو تری کا سکسٹین انٹو تری آنسر آیا فورٹی ایٹ اب پورٹی ایٹ پلس پیفٹی ٹو آنسر کیا ہے ہنڈر گرام آیا اب اسی طرح ون مور آب آئیرن اکسائید آب آئیرن اکسائید یہ کیا ہے آئیرن ہمارے پاس آئیرن کا مالیکولر ماس اٹومک ماس کیا ہے پفٹی سکس گرام اب یہاں پہ آئیرن کے کتنے مالیکول یوز ہو رہے ہیں دو مالیکول ہے تو ففٹی سکس پلس ففٹی سکس ون ٹویل آنسر اس کا آیا اور اسی طرح تری اکسیجن ہے سکسٹین انٹو تری تو اس کا فورٹی ایٹ آیا جب ہم نے جمع کیا ون ٹویل فلس فورٹی ایٹ تو انسر ہمارے پاس کیا آیا ون سکسٹین اب اسی طرح نیچے ایک امپورٹنٹ فرمولا ہے نمبر آب مورز مور کی تعداد فائنڈ کرنے کے لئے یہ فرمولا آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کی مدد سے آگے ہم نے نمریکل سالف کرنی ہے امپورٹنٹ فرمولا ہے اچھا نمبر آب مورز برابر ہے ماس آب سبسٹینس گیون ماس آب سبسٹینس یعنی جو ماس گیون ہے گیوائیڈڈ بائی اٹومک ماس یا فرمولا ماس اگر سنگل ایٹم ہے تو اس کا اٹامک ماس دیں گے اگر آپ کے پاس مالیکل یا کمپورنڈ ہے تو اس کا آپ فرمولا ماس نکالوں گے اچھا ایک بات فرمولا ماس آپ کوویلنٹ اور الیکٹرو ویلینٹ کمپورنڈ کوویلنٹ کمپورنڈ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ ایسے کمپورنڈ جو الیکٹران شیرنگ کی وجہ سے نئے کمپورنڈ بنتے ہیں وہ کوویلنٹ کمپورنڈ کے علاقے ہیں اور الیکٹرو ویلینٹ کمپورنڈ جس نام آپ کوINT مend اور دوسرا میں ایانک کا دوسرا نام ہے الیکٹرو ویلینٹ کمپورنڈ یعنی ایسے کمپورنز یہ کمپلیٹ ہو گیا اچھا نیکس ویڈیو میں ہم پڑھتے ہیں ایوگارڈو نمبر ایوگارڈو نمبر کیا ہے ایوگارڈو ایک سینسدان ایوگارڈو ایک سینسٹا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مور سبسٹینس کے اندر ہوا وہ کسی بھی سٹیٹس میں ہو سولیڈ میں ہو لیکویڈ میں ہو یا گیسی سٹیٹس میں ہو وہ ایٹمز ہے آئینز ہے یا مالکول ہے اس میں نمبر اپارٹیکل سیم ہوں گی اور وہ نمبر اپارٹیکل کی تعداد انہوں نے کیا بتایا ہے سیکس پوائنٹ زیرو کو ایکسپونینٹ ٹینڈ آف آور ٹوئنٹی تری یہ کیا کہلاتا ہے یہ کانسٹینٹ نمبر یہ ایوگارڈو نمبر کہلاتا ہے یہ آپ نے یاد کرنے یہ نمبر آپ نے یاد کرنے ہے یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے اب اسی طرح نیچے ایگزامپل ہے کہ ون مول اپ کاربن آپ نے پتہ ہے برابر ہے ٹوئل گرام کے اور اس میں نمبر اپ ایٹم کتنے ہوں گے سیکس پوائنٹ سیرو ٹو ایکسپونینٹ ٹینڈ آ پاور ٹوئنٹی تری ایٹمز آپ کاربن اس میں ہو سکتے اتنے ایٹمز یہ بات کس نے کی ایوگارڈو نے کی اسی طرح ون مول اپ مینگنیشیم مینگنیشیم بھی ہمارے پاس سنگل ایٹم ہے تو اس کا ماس کیا ہے ٹوئنٹی ٹری گرام مولر ماس اس کا کیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور گرام اب اس میں نمبر اپ ایٹم کتنے ہوں گے سیکس پوائنٹ ڈ Hydrant تنڈ آ پاور ٹوئنٹی آ بھائری ایٹمز آپ مینگنیشیم اب اسی طرح ہمارے پاس ایک مالیگیل ایک مالیگیل آ معیدل اس کا ماس کیا ہے ایٹین مولر ماس کیا ہے ایٹین گرام اب اس میں نمبر اب مالیکیول کتنے ہو سکتے سیکس فوائنٹ زیرو ٹو ایکسپونینٹ ان دا پاور ٹوائنٹی تری مالیکیول اس کے اندر فائے جاتے ہیں یہ بات کس نے کی ایوگارڈ ہونے کی اب یہاں تک یہ ہمارا ٹوپک ختم ہو گیا اور نیکس ٹوپک میں ہم نومرک ایم سی کیوز کریں گے انشانلہ اور یہ ایمپورٹن ٹوپک سے آپ نے یاد کرنا ہے بار بار ریوائز کرنے جہاں کنچوزن ہے تو آپ نے ایک قوشن پوچھنا ہے